بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بہت امپورٹنٹ قبر ہے بلومبرگ نے یہ لکھا ہے کہ جو یو اے ای ہے اس نے بڑا اہم رول پلے کیا ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ میں مذاکرات کروانے میں اور ان دونوں کے درمیان جو تنازعہ ہے اس کو حل کرنے میں اور اس وقت دونوں ممالک کو نارملائیزیشن کی طرف لانے میں یو اے اپنا رول پلے کر رہا ہے انہوں نے یہ کہا کہ پہلے بھارتی وفت جو ہے وہ گیا یو اے ای میں اور پھر پاکستانی وفت اس سے چند دن کے بعد گیا پھر یو اے ای جو ہے بیچ میں ایک مذاکرات کار کے دور کے اوپر تیسری پارٹی کے دور پر موجود رہا وہ پاکستان سے بھی بات کرتا رہا بھارت سے بھی بات کرتا رہا اور نرمی بیدا کرتا رہا اور کچھ بیک ٹور چینل رابطے ہیں ان کو اسی طرح کے رابطے کہتے ہیں برائے راست ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں یعنی اگر میں مثال دے دیتا ہوں کہ عجید دول ملے کسی تیسرے آدمی سے اور پھر موید یوسف ملے کسی تیسرے آدمی سے تو وہ تیسرے آدمی وہ چینل ہے جو ان دنوں کے بیچ میں بات چیت کروا رہا ہے برائے راست مذاکرات کا سلسلہ پاکستان کا اور ان کا ختم ہو گیا تھا اب کچھ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں آنے والے دنوں میں اور ان کو یو اے ای اور سعودی عرب اپنے خاتے میں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے یہ سب کر کے دیا ہے ورنہ پاکستان جو بھارت نے کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ اس کے بعد ایک بڑا سخت موقف لے چکا تھا اور پاکستان جو ہے وہ مجبور کر رہا تھا او ای سی کو بھی جہاں پہ میں نے آپ کو یاد دلایا کئی دفعہ بتایا کہ سعودی عرب نے رول پلے کیا تھا بھارت کو بچانے کے لیے اور کوشش کی تھی کہ او ای سی کے اندر سے بھارت کے خلاف وہ مضبوط آواز نہ اٹھ سکے جو پاکستان اٹھانا چاہتا تھا تو اس میں سعودی عرب کامیاب ہوا تھا اس نے وزراء خارجہ کی وہ میٹنگ بلائی نہیں تھی جو او ای سی میں پاکستان چاہ رہا تھا کہ اس کو بلائی جائے اور پھر پاکستان کی جو ایجنڈا تھا جو پاکستان چاہتا تھا کہ بھارت کو بے نکاب کرے دنیا کے سامنے او ای سی میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرے وہ سعودی عرب نے نہیں ہونے دیا یو اے ای میں بھارتی بہت بڑی تعداد میں ہیں سعودی عرب میں بہت بڑی تعداد میں ہیں ان کے آرمی چیف پہلی مرتبہ ان دونوں ملکوں کا دورہ کر کے آئے آج سے چند مہینے پہلے ان ساری چیزوں کو جب اکٹھا کر کے بلومبرگ دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جتنی ڈیویلپمنٹ سوئی ہیں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں مثال کے طور پر سارک کانفرنس پر بھارت کو جو اعتراض تھا وہ ختم کرنے جا رہے ہیں مثال کے طور پر ڈی جی ایموز کی جو مٹنگ جو جو آپریشنل سسٹم ہے اس کو بحال کیا گیا ہے پچیس فروری کو کیا گیا پاکستان اور بھارت کے بیچ میں تو بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ اس کے اگلے ہی دن جو شیخ عبداللہ بن زید النہیان ہے وزیر خارجہ یو ای کے وہ چھبیس فروری کو بھارت پہنچ گیا نیو دیلی اور وہاں جا کے انہوں نے پھر اس کی موڈیلٹی اس کے اوپر بات کی اور اس کے اوپر اپریشیئٹ کیا ان کو جبکہ عبران خان صاحب نے جب پانچ فروری کو کوٹلی میں آزاد کشمیری میں ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم بھارت سے بات کرنے کے لیے کشمیر کے معاملے پر تیار ہیں تو اگلے دن جو ان کے ولی اہد ہیں یو ای کے شیخ محمد بن زید النہیان ان کا فون عبران خان صاحب کو بھی آیا تو ان ساری چیزوں کو اکٹھی کر کے بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ یو ای اور سعودی عرب یہ دو وہ ملک ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو نارملائز کیا جائے اور ان کے بیچ میں جو تنازعات ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ دوبارہ تجارت شروع کریں یہ دونوں ایک دوسرے کو رستے دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نارمل تعلقات لے کر رہے ہیں سردی کشیدگی کم ہو جائے اور کشمیر کے معاملے کے اوپر کوئی سلوشن نکالنے کی کوشش کریں کشمیر بیسیکلی عربوں کا مسئلہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ بھارت کا مسئلہ ہے بھارت کے تو کنٹرول میں ہے یہ مسئلہ ایکچلی پاکستان کا اور کشمیریوں کا ہے تو اس لیے یہاں سب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اب میں کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس پہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں ہمیں امن کی طرف جانا چاہیے لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ قوم کی امیدیں کیسے اوپر جاتی ہیں تورخم بارڈر کی جو کروسنگ ہے اس کا افتتاہ کر رہے تھے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب انیس سبتمبر دوزار انیس کو بلکہ اس سے پہلے والی خبر آپ لے لیں یہ نیوارک ٹائمز کو عمران خان صاحب نے بائیس اگس دوزار انیس کو ایک انٹریو دیا تھا لگ بگ سترہ دن گزر گئے تھے جو واقعہ ہوا تھا بھارت نے کرفیو لگایا تھا کشمیر میں بدترین اور تین سو ستر کا خاتمہ کیا تھا یعنی جو اٹانومس ایک ان کا سٹیٹس تھا ان کو ختم کیا تھا کشمیریوں کے بھارت نے تو اس پہ عمران خان صاحب نے نیوارک ٹائم کو انٹریو دیا اس میں جو انہوں نے جملے کہے میں آپ کو اردو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر بدقسمتی سے ہماری ہر پیشکش کو انہوں نے اپنی تسکین کا ذریعہ بنایا یعنی ان کے میڈیا نے ایسے لیے پاکستان گھٹنوں پر جھوکا ہوا ہے انیس سبتمبر دوزار انیس یہ ایک اور سٹیٹمنٹ عمران خان صاحب نے دیا جب وہ تورخم بارڈر پہ کراسنگ کا افتتاہ کرنے جا رہے تھے گئے ہوئے تھے تو وہاں پرائم نیسٹر پاکستان نے کہا کہ جب تک کرفیو نہیں اٹھتا اور جب تک مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال نہیں کیا جاتا یعنی تین سو ستر کو بحال نہیں کیا جاتا تب تک بھارت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر اس کے بعد ایک انفرمیشن منسٹری کا ایک ٹویٹ ہے یہ اب اپنی سکرین پہ دیکھ لیں اس میں لکھا ہے کہ جی پرائم نیسٹر عمران خان انیکووکلی سیڈ انلیس انڈیا لیفٹس دہ کرفیو ان اکوپیٹ کشمیر اینڈ ریسٹور آرٹیکل تھری سیونٹی دیر کین بی نو چانس آف ٹاکس وید انڈیا وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا کلیرلی یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک کم سے کم بھارت کرفیو ختم نہیں کرتا اور تین سو ستر کو بحال نہیں کرتا اکوپیٹ کشمیر میں یعنی مقبودہ کشمیر میں اور تب تک کوئی امکان نہیں ہے کوئی چانس نہیں ہے انڈیا کے ساتھ بات چیت کا یہ پرائم نیسٹر آر پاکستان صاحب کا جو انفرمیشن منسٹری نے ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہوا تھا اور اس کے بعد پرائم نیسٹر آر پاکستان کا ایک انٹریو چھپا اور اس کو ریپورٹ کیا تائمز آف انڈیا نے یہ خبر میرے پاس ہے پرائم نیسٹر آر پاکستان نے امریکی سینیٹرز کو صاف صاف کہہ دیا یہ امریکہ میں جب گئے تھے اکٹوبر ساتھ دوزار انیس سیون اکٹوبر دوزار انیس میں انہوں نے یونائٹی سٹیٹ کے سینیٹرز کو کہا اور تائمز آف انڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے نو ٹاکس آف انڈیا انڈیا کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی جب تک کشمیر کی صورتحال تبدیل نہیں ہوتی پرائم نیسٹر امران خان تیلز یونائٹی سٹیٹ سینیٹرز کے ان کو صاحب بتا دیا امران خان صاحب نے یہ بھی ہو گیا جی اب ایک اور خبر ہے یہ ہے انڈیا ڈاٹ کام کیونکہ یہ سارا دوزار انیس کا میں آپ کو بتا رہا تھا جب بہت غصہ تھا پورے پاکستان میں ہر ایک کو اب آجائیں دوزار اکیس کی ایک خبر ہے یہ دس جنوری دوزار اکیس کی خبر ہے اسی سال کی آج سے لگ بک کوئی دو ڈھائی ماہ پہلے کی یہ خبر ہے اس میں پرائم نیسٹر امران خان کہہ رہے ہیں نو ٹاکس پوسیبل ویڈ انڈیا انٹل ریسٹوریشن آف جمو اینڈ کشمیر اٹرانومس سٹیٹس پاکستان پرائم نیسٹر امران خان وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات چیت ممکن نہیں ہے بھارت کے ساتھ جب تک کہ جمو اینڈ کشمیر کا جو اٹرانومس سٹیٹس ہے یعنی 370 ہے جب تک وہ بحال نہیں ہو جاتا اور یہ پاکستان کی پرائم نیسٹر امران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو اس میں چھپا ہے انڈیا ڈاٹ کام میں یہاں تک تو آپ کو کلیر ہو گیا کہ جنوری دس جنوری دوزار اکیس تک امران خان صاحب کا یہی موقف تھا جو میں اب کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا موقف ہونا چاہیے کہ بھارت سے کوئی بات نہیں کرتے کسی قسم کا کوئی نقصان کوئی فائدہ ہمیں ان سے نہیں چاہیے جب تک کہ وہ کشمیریوں کے لیے 370 کو بحال نہیں کرتے اور کشمیر کے حالات کو بدلتے نہیں ہیں اور وہ اپنی اس حد درمی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے لیکن اس کے بعد امران خان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور یہ دنیوز میں چھپا میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پرائم نیسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں ریڈی ٹو سپیک ٹو انڈیا آن کشمیر ایشو ایڈیا کے ساتھ کشمیر کے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے اور یہ کشمیر ڈے کے اوپر پانچ فروری کو امران خان صاحب نے پیغام دیا اس وقت جب وہ کوٹلی میں موجود تھے وہاں پہ پرائم نیسٹر آف پاکستان امران خان صاحب نے نرندر مودی کو ایڈریس بھی کیا تھا اپنی باتچیت میں نرندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے امران خان صاحب نے کہا کہ نرندر مودی میں تمہیں کہتا ہوں کہ آؤ ہم دوبارہ کشمیر کے اوپر بات کریں اور تنازہ جو کشمیر کا اس کو حل کریں آپ ہمارے ساتھ اس کو بیٹھ کر حل کریں اور اس کے لیے جو پہلی چیز آپ کو ضرور کرنی ہوگی وہ آرٹیکل تین سو ستر کو بحال کرنا ہوگا اس دن بھی امران خان صاحب نے کہا تھا باتچیت کے لیے بنادی شرط امران خان صاحب نے یہی رکھی دی کہ میں تم سے باتچیت ضرور کروں گا لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر کو بحال کرو اور پھر ہمارے ساتھ بات کرو پہلے آرٹیکل کو تین سو ستر کو بحال کرو پھر ہمارے ساتھ بات کرو اب یہ بات ہے پانچ فروری دوزار اکیس کی یعنی اب سے کوئی ڈیڑھ ماہ پہلے کی بات ہے اور پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق دیجئے یہ تھا جی پرائی منسٹر اور پاکستان کا مواقف پانچ فروری تک جو انہوں نے لیٹسٹ مواقف دیا وہ بھی انہوں نے یہی دیا پرائی منسٹر نے یہی تو کہا کہ انڈیا اپیل کرے انڈیا آگے بڑھے اور اقدامات اٹھائے اور محول پیدا کرے آرمی چیف نے بھی لگ بگ یہی کہا لیکن ماضی کو بھول جانا اور یہ چیزیں کرنا مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ وہ آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ نہیں تھا اور ایک پولیسی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا کہ پولیسی میں کوئی شیفٹ آ رہا ہو ہو سکتا ہے کوئی بیک ٹور چینل اس طرح کے مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں جو پرائی منسٹر آف پاکستان قوم کے ساتھ شیئر نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ ہم گیس لگا سکتے ہیں انڈین میڈیا بھی گیس لگا سکتا ہے کیونکہ ابھی کوئی ڈیویلپنٹس ہونے جا رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ایک میٹنگ ہوتی ہے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس ہوا کرتی ہے یہ یہاں پہ اس مرتبہ تاجکستان میں ہونے جا رہی ہیں تو یہاں پندرہ ممالک ہوتے ہیں اس خطے کے جن میں سعودی عربی ہے پاکستان ہے انڈیا ہے چائنہ ہے سینٹرل ایشیا کی اور ساؤت ایشیا کے ممالک ہیں تو یہ سارے پندرہ ملک ملک ملکر بیٹھتے ہیں اور ان کے وزراء خارجہ جاتے ہیں اس مرتبہ سب کو تاجکستان میں جانا ہے اور یہ تیس مارچ کو جا رہے ہیں یہاں پہ پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ کی ملاقات ہو سکتی ہے اور بات چیز بھی ہو سکتی ہے یہ خبر سب سے پہلے دپرنٹ نے ریپورٹ کی ہے بھارتی اخبار ہے دپرنٹ اس کے بعد تین پاکستانی بڑے اخبارات نے دنیوز نے چھاپی ہے ڈیلی ٹائمز میں آئی ہے ایک ادھی اور جگہ پہ میں نے پڑھی ہے جبکہ کچھ بھارتی اخبارات میں بھی یہ خبر مزید میں چھپی ہے اور سورسز سے ایک خبر آ رہی ہے کہ وزراء خارجہ کی ملاقات ہوگی بھارتی اخبارات اس کو ایسے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستانی وزیر خارجہ نے یا وزارت خارجہ نے اس بات کا ریکویسٹ کی ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ ہمارے سے ملے لیکن میں اس کے اوپر اس لیے یقین نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ کچھ اور کہتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب کے سٹیٹمنٹ میں میں آپ سے بات کر رہا ہوں آج نیو دیلی روانہ ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے پانی کے معاملات کے اوپر اور بیکڈ اور چینل مذاکرات جو ہیں وہ پہلے سے جاری ہیں اس پہ سعودی رو اور یو اے دونوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بڑا عام رول پلے کیا اور بلومبر کی ایک ریپورٹ بھی آ چکی ہے اس میں ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور بھارت اپنے حالات کو نورملیزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں لیکن کیا اس بیج میں کشمیریوں کو کچھ ملا ہے کیا تین سو ستر بحال ہو گئی ہے کیا کشمیر کے اندر سے کرفیو والی سیچوئیشن ختم ہو گئی ہے اب ہی ہار ہی میں چار کشمیری نوجوانوں کو دوبارہ بھارتی فوج نے قتل کیا ہے یہ اب ریپورٹ ہوئی ہے خبر جب میں یہ بی لاغ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو لگاتار کشمیری کے اندر خون بہارا ہے بھارت کشمیریوں کا خون کر رہا ہے ان کے حقے خود ارادیت ان کو دینے سے گریز کر رہا ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے جگہ جگہ کرفیو لگاتا ہے جگہ جگہ ناکے لگاتا ہے جہاں دل کرتا ہے جگہ بند کر دیتا ہے اور جہاں دل کرتا ہے وہاں پہ مواصلات راستے ہر چیز منقطع کر دیتا ہے لوگوں کو عدویات کے لیے خوراک تک کے لیے پرابلمز آ جاتی ہیں تو کشمیر ایک بہت بڑی جیل میں کنورٹ ہے وہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے دوسری جانب تین سو ستر بدستور جو ہے اس کا خاتمہ ہو چکا ہے وہ واپس اس کا نفاظ نہیں ہو رہا تو پاکستان کی یہ دونوں شرائط تھیں دونوں شرائط مکمل نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود بزراء خارج کی ملاقات بھی ہو رہی ہے انڈس وارٹر کمیشن جو ہے اس کے لوگ نیو دہلی بھی جا رہے ہیں بیکڈور چینل مذاکرات بھی ہو رہے ہیں اور ڈی جی ایم اوز کو میں اس کے خاتے میں اس لیے نہیں لے کر آتا کہ دو ملکوں میں جنگ بھی ہو رہی ہونا تو یہ رابطے بہال رہتے ہیں جو ڈی جی ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں ڈی جی ایم اوز کی جو مٹنگ ہوتی ہے یا فلیگ مٹنگ ہوتی ہے ان کا پورا ایک مگینزم ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے یہ لڑائی کے بیچ میں بھی اس کو ایکٹیف کیا جا سکتا ہے اب اس سارے کو دو اینگل سے دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان اپنے اس موقع سے پیچھے ہٹ رہا ہے یا پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کو اکیلا چھوڑ دینا یا اس کے ساتھ مذاکرات نہ کرنا یہ پالیسی کام نہیں کر رہی اور بھارت کشمیر میں وہ جو اس کا دل کر رہا تھا وہی کر رہا ہے تو پاکستان کے نا بولنے سے بھارت کو کیا فرق پڑتا ہے وہ بہت بڑا ملک ہے لہذا پاکستان کو بھارت کو انگیج کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی اس کے لیے بیچ میں کچھ اور ممالک بھی پڑے ہیں کیا بھارت کشمیر کے حل کی طرف آئے گا کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہوتا بھارت کو یہ بات سمجھ نہیں پڑے گی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہم دونوں ملکوں کے اوپر جنگ کی تلوار ہمیشہ لٹکتی رہے گی ہم چار دفعہ لڑے ہیں چار سو دفعہ بھی اور لر پائیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا کیونکہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے اس پہ پاکستان کی حکومتوں کی سٹیٹیجیز بدلتی رہی ہیں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی حکمت عملی کو بدلنا پڑتا ہے آپ کو نئے الائنسز میں جانا پڑتا ہے یعنی کل تک پاکستان امریکہ کے کیمپ میں تھا اب پاکستان چائنا اور رشیہ کے کیمپ میں ہے کل تک انڈیا جو ہے وہ روس کی گود میں بیٹھا تھا آج انڈیا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ پیار کی پینگے چڑھا رہا ہے تو اس طرح یہ کیمپس بدلتے رہتے ہیں دوستیاں اور دشمنیاں یہ مفادات کے ساتھ چلتی ہیں خارجی تعلقات میں تو پاکستان نے اگر اپنی حکمت عملی بدلی ہے تو اس کے بیچ میں ضرور کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو ابھی تک ہمارے ساتھ شیئر تو نہیں کیا گیا اس کے اوپر ہم گیسی لگا سکتے ہیں کہ شاید آنے والے وقت میں کشمیر کے لیے کچھ سلوشن ہو اور ایک سلوشن میں نے آپ کو اس دن پڑھ کے بتایا تھا کہ پرویز مشرف صاحب کا فارمولا کیا تھا وہ اگر آپ دوبارہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ جو انڈیا اور پاکستان جس ایک فارمولا پر آمادہ ہو گئے تھے جو پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا اور کافی حد تک اس پر ڈیویلپنٹ ہو چکی تھی اس پر ایک ویلوگ میں نے کیا تھا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں لنک میں یہ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ